اسلام علیکم پیارے ساتھیوں آج لے کر حاضر ہوئی ہوں کسی کی زندگی پر گزری ہوئی ایک سچی کہانی وہ شادی کے شے مہینے بعد ہی بن گئی ماں کہ ہر بار عورت ہی کسروار ہوتی ہے سنتے ہیں یہ سچی کہانی اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائز کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبائیے کہا جاتا ہے مسئیبت جب ایک بار کسی کی گھر کا راستہ دیکھ لے تو پھر وہاں حالات بہتر ہونا مشکل ہوتے ہیں انسان کی قسمت میں کیا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا اور قسمت کا لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا یہ کہانی میں جو بیان کرنے جا رہی ہوں بلکل سچی کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنا سب کچھ اپنی نادانی کی وجہ سے برباد کر دیا اور کچھ قدرت نے بھی اس کے ساتھ مہربانی نہیں کی ہینا ہمارے گاؤں کی ایک خوبصورت معصوم سی شکل و صورت کی ایک لڑکی ہے ہینا جب پیدا ہوئی تو والدین کی پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے بہت خوشیاں منائے گئی اس کے امی اببو کے ساتھ ساتھ دادہ دادی بھی ان خوشیوں میں برابر کے شریک تھے اور اپنی پوتی کی بلائیں لیتے نہ تھکتے اللہ کا دیا سب کچھ تھا ہسی خوشی زندگی گزر رہی تھی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی سب کی آنکھوں کا تارہ ہینا آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کا رنگ زیادہ نکھر کر سامنے آ رہا تھا سفید رنگ سرک ہونٹ اور براؤن آنکھیں غرض وہ اتنی پیاری تھی کہ ہر دیکھنے والا تعریف کیے بغیر نہیں رہتا جب وہ چودہ سال کی ہوئی تو ہر ایک کی نظر اس پر ٹھہر جاتی اور وہ بھی خود کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی سمجھ دی ابھی وہ اپنی خوش قسمتی پر پوری طرح خوش نہ ہو پائی تھی کہ ایک دن اچانک اس کی ابو کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی گھر میں اچانک موت سے کوہرام مچ گیا ہر ایک آنکھ اس موت پر اشبار تھی ہر طرف رکت آمیس منظر تھا ہنہ کو بھی اپنے ابو کی وفات کا گہرا صدمہ تھا کچھ دن تک تو رشدار وغیرہ آتے جاتے رہے ہنہ اور اس کے بہن بھائی بھی اپنے ابو کو یاد کر کے روتے رہتے پھر آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہوتا گیا اور بچے بھی کچھ سمھل گئے ہنہ کی امی ایک بہادر خاتون تھی انہوں نے بچوں کو ایسے سمھالا کہ بچوں کو والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی انہی دنوں ہنہ کی ایک آدمی سے دوستی ہو گئی چونکہ ہنہ بہت خوبصورت تھی ہر کوئی اس پر مرتا تھا جو اس کو ایک بار دیکھتا بار بار دیکھنے کا خواہش مند ہوتا پر یہ کیسی بیوقوفی تھی کہ جس بندے سے اس کی دوستی ہوئی اس کی عمر بہت زیادہ تھی وہ تقریبا ہنہ کے والد سے بہت بڑا تھا ہنہ نادان تھی اس کو اپنے برے بھلے کا پتا نہیں تھا اس کی کم سے نہیں اور نادانی سے اس چلاک شخص نے فائدہ اٹھا لیا اور اپنے عشق کا جہاست دے کر کبھی اس سے راتوں میں ملتا اور کبھی دن کو ہنہ اس بڑھے آدمی کی باتوں میں ایسی آئی کہ سب کچھ اس پر لوٹا دیا وہی لوگ جو اس کی بہت عزت کرتے تھے اب اس کی حرکتوں کی وجہ سے نفرت کرنے لگے ہر ایک کے زبان پر اس کا نام ہوتا سب محلے اور گاؤں والے اس کے کردار کے خلاف باتیں کرتے لیکن ہنہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی اس کو نظر آتا تو ہر طرف وہ عاشق کی نظر آتا جب ہنہ کی ماں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کسی طرح باز نہیں آ رہی تو اس نے ہنہ کا رشتہ اپنے دور کے رشتداروں میں کر دیا کیونکہ بیوہ عورت کے لیے لوگوں کی باتیں سننا اتنا آسان نہیں ہو رہا تھا قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا ایک دن جب ہنہ اپنی نانے کے گھر تھی اسے خبر آئی کہ جلدی سے گھر پہنچو جب وہ گھر پہنچی تو گھر میں لوگوں کا حجوم دیکھ کر وہ ڈر گئی اسے پتہ نہیں چل رہا تھا آخر ہوا کیا ہے آخر جب اس نے اپنی چھوٹی بہن کو چار پائے کے ساتھ لگ کر امی امی پکارتے سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے ہنہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابو کے بعد اتنی جلدی ایک بڑی قیامت ٹوٹ پڑے گی اس کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہے گی وہ بھی چلی جائے گی ہنہ کو جب ہوش آیا تو اس کی ماں کو دفنانے کے لیے لے جا رہی تھے ہنہ بھی بہت روئی چل لائی پھر اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال آیا اس نے ان کے لیے جینے کا عظم کیا اور خود حمد ڈالی کیونکہ اب وہ ان کا واحد سہارا تھی جیسا کہ اس دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے وقت کے ساسات بڑے سے بڑا گھاؤ بھی بھر جاتا ہے ہنہ کے زخم بھی وقت گزرنے کے ساسات بھر گئے اور وہ دنیا کے کاموں میں لگ گئی ایک دن وہ کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں اسے ساجد نظر آیا جسے دیکھ کر اس نے راستہ بدل لیا لیکن وہ آگے راستے میں آ گیا ہنہ کو اپنی محبت کے واسطے دینے رکھا کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا پلیز اب مجھ سے دور نہ جاؤ اور کہا کہ اب تو تمہاری باں بھی نہیں ہیں جو ہمیں ایک نہیں ہونے دے رہی تھی میں اب بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں تمہارے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھوں گا میں تم لوگوں کا سہارا بنوں گا ہنہ جو کہ چھوٹی عمر کے تھی اس نے ساجد کی باتوں کو سس سمجھا اور ایک بار پھر اس کے دلدل میں پھز گئی جس سے بڑی مشکل سے نکلی تھی اب دوبارہ ان کے رابطے ہونے لگے اسی طرح راتوں اور دن کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا اگر کبھی ہنہ کہتی کہ ساجد مجھ سے شادی کر لو کیونکہ میں لوگوں کی باتوں سے تنگ آگئی ہوں ہر کوئی مجھے غلط نظر سے دیکھتا ہے میرے والدین کی تربیت پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں لیکن ساجد اسے ٹالتا رہا اور اپنی جھوٹی محبت سے اسے تسلیہ دیتا رہا ایک دن ہنہ کے گھر کسی لڑکی کا فون آیا اس نے ہنہ کو بہت برا بھلا کہا ساد بتایا کہ وہ ساجد کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں یہ تم سے دھوکہ کر رہا ہے تم سے پہلے بھی یہ کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے یہ سن کر تو ہنہ پر قیامت ٹوٹ پڑی وہ جس کے لئے اپنی عزت خاک میں ملا چکی تھی اپنے والدین کی عزت کے پرواہ نہیں کی تھی لوگوں کی ہزار باتیں سنی وہ دھوکے باز نکلا جس کے ساتھ اس کے نجائز تعلقات تھے وہ اسے بار بار کہتی رہی کہ مجھ سے شادی کر لو پر اس نے ایک نہیں سنی وہ سمجھ گئی کہ وہ دھوکے باز ہے لیکن وہ پریشان ہو کر اب کیا کر سکتی تھی جو کچھ تھا ساجد تھا اس کا کیونکہ والدین نہیں تھے کوئی بھی نہیں تھا وہ کس کے پاس جاتی سیدھا ساجد کے پاس پہنچی تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ کیا سکون نہیں ملا کہ تم نے میری زندگی تباہ کر دی تمہارے لیے میں نے لوگوں کی باتیں سنی تمہارے لیے میں نے اپنی ماں کو دکھ پہنچایا اور اب تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے ساجد نے کہا ہی نہ تم پریشان نہ ہو میں تمہیں دوسرے بیوی بنا کر لے جاؤں گا پہلے بیوی ویسے بھی مجھے پسند نہیں ہے اسے طلاق دے دوں گا اور تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہو جاتی اور میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہوں دیکھا تم نے واپس لوٹ کر آیا نہ میں دیکھو تم پریشان نہ ہو ہی نہ مرتی کیا نہ کرتی چھپ ہو گئی وقت گزرتا رہا ہر دن لوگ اس کے بڑھے دادا کو گھر آ کر سناتے کہ تمہاری پوتی نے ہمارا ماہول خراب کر دیا ہے اس کی شادی کروا دو نہیں تو ہم آپ کو محلے سے نکال دیں گے تب اس کے دادا نے جہاں اس کا رشتہ ہوا تھا ان لوگوں کو بلا کر کہا کہ آپ اپنی آمانت لے جائیں تب تک ان لوگوں کو بھی ہینا کی باتیں پہنچ چکی تھی تب ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم ایسی بد کردار لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتے ہیں ایسی لڑکی جو بغیر کسی رشتے کے کسی مرد کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہیں اس کے بڑے موجود ہیں پھر بھی اسے آپ کی عزت کی کوئی پروا نہیں ہے اب بچارے دادا کیا کرتے ان کو اپنی عزت اور رشتہ داری کا واسطہ دیا بہت منتی کی خدا کے لیے میری عزت رکھ لو کیونکہ میری بڑی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ اب کسی اور کی بات سن سکو تب وہ لوگ مان گئے ہینا کو جب پتا چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ روتی ہوئی ساجد کے پاس گئی اور ساری صورتحال بتائی جسے اس نے بڑے اتمنان سے سنا ساجد نے ہینا سے کہا تم شادی سے انکار نہ کرو چپ ہو جاؤ شادی والی رات میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں گا ہینا کو تسلی ہو گئی کہ یہ طریقہ اچھا ہے کسی کو شک بھی نہیں ہوگا آخر شادی کا دن آ گیا وہ شادی والی رات وہ بیچاری سے اس کا انتظار کر رہی تھی وہ اپنے کپڑے بان چکی تھی اس نے اس کا نمبر ملایا تو بن جا رہا تھا وہ سلسل فون ملانے پر بھی اس کا فون بن جا رہا تھا سارے ہی لوگ شادی کے کاموں میں مصروف تھے سارے خاندان والے ہینا کے والدین کی وجہ سے ہینا کی غلطیوں کو پھلا کر اس سے رخصت کرنا چاہتے تھے چونکہ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے اس لیے خاندان والوں کا فرض تھا کہ وہ یتیم بچی کی رخصتی کرتے سب بہت خوش تھے جو بھی ہوا اب ہینا چپ تھی اور شادی کر رہی تھی ہینا اندر ہی اندر بہت بیچین تھی آخر ساجد نے میرے ساتھ اتنا بڑا تماشا کیوں کیا آخر کیوں اس نے مجھے دھوکا دیا اس نے کیوں اپنے لفظوں کے جال میں مجھے پھسایا میں تو اس کی محبت نے گریفتار ہو گئی تھی میں تو سمجھ رہی تھی وہ میرا اچھا شوہر ثابت ہوگا اور میں اس کے ساتھ ہسی خوشی رہوں گی میرے باپ کے برابر کر وہ آدمی مجھے اپنی باتوں کے جال میں پھسا لیا آخر برات آ گئی اور سب گھر والے اس کے کمرے میں آ چکے تھے اس کو زبردستی نکاح نامے پر سائن کرنا پڑا اس نے قبول ہے کہہ دیا رخصتی ہو گئی اس نے پھر سے ساجد کو ایک بار نمر ملایا شاید اب بھی وہ آ جائے شاید میں اب بھی اس کے ساتھ بھاگ سکتی ہوں جس لڑکی کو اس آدمی پر اعتماد تھا اس نے کیا کیا شادی کے دو دن بعد فون کیا اور ہینا سے کہا تمہیں کیا لگتا تھا میں تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا میری بیوی بچے ہیں کوئی پاگل تھوڑی تھا جو تمہیں اپنا لیتا اور تم نے کیا سمجھ لیا تھا میں تمہیں لے کر اپنے گھر آؤں گا بھائی یہ تمہاری بھول تھی اب وہی اس کا شوہر تھا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا ساجد نے اس کا دل توڑ کے اچھا نہیں کیا تھا کتنا جھوٹا مکار تھا وہ کیا کر سکتی تھی کچھ نہیں سوائے رونے کے ہینا کے سسرال والوں کو اس کے اور ساجد کے تعلقات کا پتہ تھا لیکن انہوں نے صرف اس لالچ میں شادی کی تھی کیونکہ ہینا کے دادا نے ہینا کے نام جو زمینہ تھی وہ اس کے شوہر کے نام کر دی تھی دولت اور زمین کی لالچ میں شادی کر تو لی گئی تھی لیکن ایسی بد کردار عورت جس کے عشق کے بارے میں تمام دنیا جانتی ہو کیا اس کا شوہر اس کو اپنا تھا بلکل نہیں اس نے اس کو ایک نکرانی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا سسرال میں اس کی عزت ایک نکرانی سے زیادہ تھی ہی نہیں بلکہ وہ لوگ تو نکرانی سے بھی اچھے تھے پر اس بیوی کے ساتھ سلوک ایسا تھا کہ جیسے وہ کوئی رکھیل ہوں کوئی بھی ہینا سے اچھے طرح بات نہیں کرتا تھا بس وہ پوری طرح ٹوٹ چکی تھی چپ چپ پورا دن گھر میں کام کر دی اور شام کو جب میاں گھر آتا تو اس کی بھی ہزاروں سننی پڑتی تھی باتیں وہ ہینا جس کو کبھی اپنی خوبصورتی اور قسمت پر ناز تھا آج سب کچھ ختم ہو گیا تھا وہ ہر وقت اداس رہتی شوہر بھی اس کو روز مارتا پیٹتا تھا ساس آتے ہی اس کی شکایت لگا دیتی اس کا شوہر کمرے میں لے جا کر اس کو اتنا مارتا کہ وہ ادموی ہو جاتی جانوروں سے بھی زیادہ بتر سلوک تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی یا اللہ یا تو مجھے موت دے دے یا پھر میری گوتھ ہری کر دے اگر بیٹا ہوگا تو شاید یہ لوگ میرے ساتھ صحیح ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی شادی کے چھے مہینے بعد اسے اللہ نے ایک بیٹا دیا بیٹے کی پیدائش چھے مہینے بعد اب تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ بیٹا اس کا نہیں جس سے نکاح ہوا ہے بلکہ یہ بچہ ساجد کا ہے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نو مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ چھے مہینے میں پیدا ہو جائے شوہر نے طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اگر بیٹی ہوتی تو میں اسے نہیں رکھتا لیکن چونکہ یہ بیٹا ہے تو تیرا اور ساجد کا یہ ناپاک بچہ نجائز بچہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا اپنا بیٹا بنا کر کیونکہ لڑکا جو ہے تو اب یہاں سے چلی جا تیری شکل میں دیکھنا نہیں چاہتا تو ناپاک عورت ہے چلی جا یہاں سے میں تجھے طلاق دیتا ہوں تین بار طلاق دے کر اس کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا جو چاہیے تھا وہ تو مل چکا تھا زمین اور بیٹا وہ وہاں سے گرتی پرتی چلی جا رہی تھی وہ دادا کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ جانتی تھی اب وہ وہاں جا ہی نہیں سکتی ہے صرف اس کی میت وہاں جائے گی لیکن وہ بھی نہیں جا سکتی تھی لواریس ہو کر نکلی تھی اپنے دادا کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی وہ اس صدنے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے چلتی چلی جا رہی تھی بیٹے کا غم ساجد کے چھوڑ دینے کا غم شوہر کے طلاق دینے کا غم کتنے غم اس کے سینے میں تھے اور یہ سب سزا اسے ملنی ہی تھی اس نے خود یہ کاٹے اپنی زندگی میں بوئی تھے اسی سوچ میں چلتی چلی جا رہی تھی کہ بیس سڑک پر آگئی پیچھے سے آتی ہوئی گاری نے اسے زوردار طریقے سے ٹکر ماری اور وہ زمین پر آگئی خون بہ رہا تھا کوئی نہیں تھا جو اس کو ہسپیٹل پہنچا تھا پھر کسی اللہ کے نیک بندے نے اسے ہسپیٹل پہنچا تو دیا لیکن وہ وہاں جان مر نہ ہو سکی اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی سچ ہے بدقسمتی جس کا مقدر ہو وہ کبھی خوشیہ نہیں دیکھ سکتا اور بعض دفعہ ہم اپنی قسمت خود بھی خراب کر لیتے ہیں یہی ہوا ہینا کے ساتھ اپنی بے وکوفی اپنی نادانی میں اس نے خود ایسی موت کو گلے لگایا بے آسرا لاواری سو کر اس دنیا سے گئی کہا جاتا ہے